موسیقی صلوات اللہ وسلام علیہ من اصبح منکم آمناً فی سربیہ معافاً فی جسدیہ وعندہ قوت یومیہ فکا انما حیزت لہ الدنیا دینی بھائیو اور ناظرین اگرامی آج آپ شماج میں دیکھیں گے کہ لوگ بہت بے چین اور پریشان ہیں ہر آدمی دنیا اور دنیا کے مال و منال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ کا بندہ بن کر کے اسے جینا چاہیے حالت یہ ہو گئی ہے کہ عبداللہ کے بجائے عبدالدینار عبدالدرہم عبدالربیہ پیسے مال دولت درہم و دینار کا غلام بن کر کے جی رہا اور پوری زندگی اور پوری کائنات سب کچھ اسی کو سمجھ رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی منافست کمپٹیشن ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کے معاول میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ بیٹھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مومن کو کنسپٹ دیا تھا تصور دیا تھا جینے کا ایک پرسکون نسخہ اور کیمیہ سعادت دیا تھا کہ اسی تصور کے ساتھ مومن جئے گا تو وہ حرام اور حلال کی تمیز کر کے جئے گا وہ حلال اور حرام کی تمیز کو نہیں چھوڑے گا لیکن آج ہمارے ہاں اس دنیا پرستی کی وبا اور دنیا کے مال و منول کی محبت نے ہم کو بے انتہا دین سے اللہ کی شریعت سے حلال اور حرام کی تمیز سے دور کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اتنی بڑی آدمی ناشکرہ کیوں ہے اس دنیا میں یہ اسی وجہ سے یہ اتنی بیماری جو ناشکری کی پیدا ہوئی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری ہے دیئے ہوئی رزق اور دی ہوئی روزی کا اس سے ہمیں قنات نہیں ہے اس پر رضا مندی نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی من اسبحہ منکم آمناً فی سربی تین بڑی نعمت ہیں ان کا تذکرہ کیا ایک حدیث کے اندر کی اگر یہ بندے کو مل جائیں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا رئیس اور مالدار آدمی ہے کہا من اسبحہ منکم آمناً فی سربی وہ اپنے ماحول میں اپنے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں امن اور شانتی کے ساتھ رہتا ہو معافن فی جسدی ہی اللہ نے اس کو جسمانی اعتبار سے تندرست اور سہت مند بنایا ہے بلکل آفیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ جی رہا ہے وَإِنْدَهُ قُوتْ يَوْمِهِ اور اس انسان کے پاس پورے ایک دن کی روزی کا بندو بست ہے تین چیزیں ذکر کی کہا جس سماج میں رہتا ہے امن اور شانتی ہو جس سماج میں رہتا ہے وہاں پیس کا ماحول ہو اور اللہ نے اسے جسمانی اعتبار سے سہت مند اور تندرست بنایا ہے تیسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہد ایک شب و روز کا پورے چوبیس گھنٹے کے کھانے کا بندو بست ہو تو اللہ نے گویا کہ اسے پوری دنیا سمیٹ کر کے دے دیا ہے پوری دنیا اسے سمیٹ کر کے دے دی گئی ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک مومن کا تصور حیات ایک مومن کی جینے کا انداز اور اسلوب کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بتا دیا تو یہ نعمت امن یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے گھرا قدر نعمت ہے سہت اور تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک دن کی روزی کا بندو بست یہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے اس لئے میرے بھائیو ان ساری نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے امن کی نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے شانتی کی نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور امن اور شانتی کی نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے انہیں ہمیں بے دینی کے راستے میں نہیں استعمال کرنا چاہیے تندرستی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے کیوں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس سہت کا تندرستی کا استعمال اللہ کی بندگی کے کاموں میں کرنا چاہیے تیسری چیز اگر اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے ایک دن کا انتظام دیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہنا چاہیے پوری دنیا اور دنیا کے مال و ملال کے سمیٹنی کی فکر میں ہمیں اپنی آقبت اور آخرت سے ہمیں بہت دور اور غافل نہیں ہو جانا چاہیے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا پرستی کے ماحول سے نکل کر کے اللہ کی اس نعمت امن کا نعمت سہت کا نعمت رزق کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کا ہم اظہار کریں اور اس کی بندگی کے تقاضوں پر عمل کریں اور جیئے تو اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ جیئے آج ہمارے ہاں ناشکری صرف اسی لئے ہے کہ ہم دنیا میں اپنے سے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں رسول اگرامی نے کہا اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو آپ کو اللہ نے کھانے پینے کی چیز دی ہوئی ہے تو اپنے سے قریب محتاج کی طرف دیکھو آپ کو اللہ نے رہنے کا مکان دیا ہے آپ سڑک اور فٹ پات پر سونے والے انسان کو دیکھو آپ کی زندگی کے اندر شکر گزاری کا اظہار آئے گا اسی لئے اللہ کے نبی نے قناعت اور زہد کی تعلیم دی اور کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تم آج جو ناشکری کر رہے ہو اللہ کی دین ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہے ایک دن کی روزی میرے بھائیو ایک مومن کے لئے بہت بڑا سرمایہ ہے صحت اور امن کی دولت کے ساتھ چوبیس گھلٹے کے کھانے پینے کا بندو بس بہت بڑی دولت ہے اس لئے ہم ان ساری بڑی بڑی نعمتوں اور فراوانی اور دولت کی کسرت میں اللہ کی عظیم نعمت کا قدردان ہونا چاہیے اور ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو اس دنیا کے اندر زہد و قناعت کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو یہ آئی پلس ٹی وی اس کے تمام چینل یوٹیوب چینل اور اس کی تمام اشاق ہیں ہم زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں آئی سے شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں یہ دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا ایک بہت بنیادی ذریعہ اور بیس ہے اور ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہم ہر طرح کا تعاون کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں یہ امن کا شانتی کا پیغام اللہ ہم سب کو دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے دین کی نعمت کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں